بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپر قرآن عظیم نازل ہو رہا تھا میرے آقا مکہ مشرفہ میں موجود تھے میرے آقا علیہ السلام قرآن عظیم کی تلاوت کرتے تو وہ لوگ جو کفر کے ایک ڈھٹا ٹوپ اندھیرے کا شکار تھے جب میرے آقا علیہ السلام کی زبانِ اخدس سے قرآن سنتے تو دل ہار بیٹھتے کفر کو چھوڑ کر میرے آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیتے مشرقینِ مکہ نے ہر تحیم کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبایا جا سکے حق کو روکا جا سکے حق کی تبلیغ اور حق کی اشاعت کے رستے میں روڑے اٹکائے جا سکے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اس دوران انہوں نے ایک چال چلی ایک بات سوچی حضرت سیدن عبداللہ بن باس رضی اللہ تعالیٰ نموہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے لوگوں کو یہ کہا کہ اذا قرآن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فسیخوا فی وجہی حتی لا یدرا ما یقول ابو جہل نے اپنی ٹیم کو لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ہم تو قرآن عظیم کے ذریعے پھیلنے والی دعوت کو روک نہیں سکتے روک نہیں پا رہے تو یوں کرو ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن عظیم کی تلاوت کرے تو کوئی ایسا طریقہ اپناو کہ لوگ حضور کی گفتگو سن ہی نہ سکے قرآن عظیم کی تلاوت سن ہی نہ پائیں تو اس کا طریقہ جو ابو جہل نے تجویز کیا وہ لوگوں سے کہا کہ سیخوا فی وجہی حتی لا یدرا ما یقول کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن عظیم کی تلاوت شروع کریں تو تم چیخنا چلانا شروع کر دو شور ہوگا شروع کر دو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو قرآن عظیم کی ادائیگی ہو رہی ہے لوگ نہ سنے جب سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو مانیں گے نہیں اللہ رب العالمین نے کفار قریش کی اس مضموم حرکت کا قرآن عظیم میں ذکر فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنَ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اللہ کریم فرماتا ہے کہ کافروں نے کہا لا تسمعوا لِهَادَ الْقُرْآنَ اس قرآن کو مت سنو وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ شور مچاؤ چیخیں مارو سیٹھیاں مجاؤ تالیاں پیٹو تو یہ کام کرو اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا لا اللہ تم تغلِبون قرآن کی دعوت حق کا مقابلہ تو تم درست رستہ اختیار کر کے نہیں کر سکتے تو قرآن عظیم کی جب تلاوت ہو تو شور مچاؤ لا اللہ تم تغلِبون ہو سکتا ہے کہ تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے قرآن عظیم کی یہ جو دعوت حق کا ہے اس کے رستے کو تم روکنے میں کامیاب ہو سکو تو سامین و ناظرین ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کفار مکہ کو مشرقین مکہ کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم کی تلاوت کریں تو سنو نہیں چیخو چلاؤ سیٹھیاں بجاؤ تالیاں پیٹو کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو سننے نہ دو کیونکہ لوگ سن لیں گے تو مان جائیں گے تو لہٰذا شور مچاؤ تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سن پائیں یہ تجویز تھی حضرت عبداللہ نے باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ تجویز تھی ابو جہل کی مکہ کے ابو جہل کی سامین و ناظرین میں آپ کی توجہات یہاں پر حضرت قبلہ سید محفوظ مشہدی صاحب دامت برکات ملالیہ کے ایک جملے کی جانب لے جانا چاہوں گا کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک بدبخت شخص کو بکھی کا ابو جہل قرار دیا جب ہم نے یہ جملے سنے تو ہم نے سوچا شاید قبلہ شاہ صاحب نے جذبات میں یہ جملے بول دی ہوں لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ حضرت قبلہ سید محفوظ مشہدی صاحب دامت برکات ملالیہ وہ اس نہنجار کو بچپن سے جانتے تھے وہ اس کے مزاج کو اس کی طبیعت کو اس کی آدات کو جانتے تھے اسی لیے انہوں نے اس بدبخت کو بکھی کا ابو جہل کہا تو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا کہ مکہ کے ابو جہل نے مکہ کے ابو جہل نے لوگوں سے کہا کہ مصطفیٰ کریم علیہ افضل السلاح و احمد التسلیم جب قرآن عظیم کی تلاوت کریں الگو فی ہی شور مچاؤ شور مچاؤ چیخو چلاؤ تالیاں پیٹو سیٹھیاں بجاؤ تاکہ قرآن عظیم کوئی سن نہ سکے لال لکم تگلگون تو سامینی سامینی زی قدر یہ طریقہ اور یہ حکم تھا مکہ کے ابو جہل کا وقت گزرا ہر دور میں حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہا ہر دور میں حق کا پرچم لے کر بھی کوئی نہ کوئی کھڑا ہوا اور ابو جہل کی نیابت بھی ہر دور میں کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا رہا آج کے دور میں ابو جہل کی نیابت کرنے والا وہ شخص ہے جسے حضرت قبلہ سید محفوظ مشہدی صاحب دامت ورکات ملالیہ نے بکھی کا ابو جہل قرار دیا مکہ کے ابو جہل نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم مصطفیٰ کریم حلی افضل السلاح و احمل التسلیم کے سامنے جب وہ قرآن عظیم کی تلاوت کریں تو تم شور کرو شور مچاؤ لاللہ کم تغلبون ویسے تو تم غالب نہیں آسکتے ویسے تو تم آگے نہیں نکل سکتے ویسے تو تم حق کا رستہ روکنے کی طاقت نہیں رکھتے شور مچاؤ تاکہ لوگ قرآن سنے ہی نہیں جب سنیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے سمجھیں گے کیسے لہٰذا قرآن عظیم کی دعوت حقہ کو روکنے کا جو ابو جہل اور مچانا تو بکھی کے بجال کو بھی اب اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ حق کا رستہ نہیں روک سکتا اس بد وقت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی گستاکی کی تب سے لے کر اب تک اس پر پھٹکار برس رہی ہے علماء اہل سنت نے علماء حق نے علماء حق نے اسے گمراہ قرار دیا گمراہ گر قرار دیا آل سنت سے اسے خارج قرار دیا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ کسی صورت بھی وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا حق کی اس دعوت کو وہ کبھی نہیں روک سکتا لہٰذا اوچیت کنڈے استعمال کرنا اس کا مزاج ہے تو بکھی کے ابو جہل نے اب اپنے جد امجد مکہ کے ابو جہل کی سنت کو اپناتے ہوئے کیا کیا وہاں پر میرے آقا میرے مولا میرے ملجا میرے مابا میرے داتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم کی تلاوت کرتے تو مکہ کے ابو جہل اپنے ہواریوں کو ماننے والوں کو کہتا کہ شور بچاؤ تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کو سن نہ سکیں تو بکھی کے ابو جہل نے اپنے جد اعلا مکہ کے ابو جہل اس کی سنت کو اپناتے ہوئے جب داتا دربار پر میرے آقا علیہ السلام کا بیٹا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نواسہ حضرت قبلہ حجت الاسلام قدوة المسلمین حضرت پیر سید عرفان شاہ صلی مشہدی دامت برکات ملالیہ جب آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی مکہ میں میرے آقا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں داتا دربار پر میرے آقا کا بیٹا میرے آقا کا نواسہ حضور حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صلی مشہدی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مکہ میں میرے آقا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو مکہ کا ابو جہل اپنے ہواریوں کو کہتا ہے کہ شور مچاؤ تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں داتا دربار پہ جب میرے آقا علیہ السلام کا بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن عظیم کی تعلیمات لوگوں کو بتانا چاہتا ہے تو بکھی کا ابو جہل بکھی کا ابو جہل اپنے جبد امجد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی ٹیم کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہاں شور مچاؤ اور حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کی گفتگو کسی کو سننے نہ دو مقصد کیا تھا جو مقصد مکہ کے ابو جہل کا تھا وہ مقصد بکھی کے ابو جہل کا ہے مکہ کا ابو جہل جانتا تھا کہ قرآن کی دعوت حقہ کو نہیں روکا جا سکتا لہٰذا شور کرو تو بکھی کا ابو جہل بھی جانتا ہے کہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی مسئلہ کے حق آل سنت و جماعت کا پرچم لے کے کھڑے ہوئے ہیں عدب کا پرچم لے کے کھڑے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے عدب کا پرچم لے کے کھڑے ہوئے ہیں آل بیت عظام کے عدب کا پرچم لے کے کھڑے ہوئے ہیں ان کی دعوت حق کا مقابلہ یہ دجالی ٹولا یہ خطائی ٹولا یہ کسی صورت نہیں کر سکتا لہٰذا اپنے جد عالی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے شور مچانے میں آفیت سمجھی کیونکہ اس نہ ہنجار کے پاس دعوت حقہ کو رکنے کا کوئی رستہ باقی نہیں بچا اس لئے صدیوں بعد یہ کفار مکہ اور مشرقین مکہ ان کی سنت کو زندہ کر رہا ہے اپنے جد عالی اپنے حقیقی جد عالی ابو جہل کی کے طریقے کی یاد کو تازہ کر رہا ہے حالانکہ اگر اس کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان اور اکر ہوتی تو اس کی ٹیبل پر میرا چیلنگ کئی مہینوں سے پڑا ہے اور میں نے ٹاپکس اس کی طرف لکھ کر بھیجے تھے کہ آؤ اور ان ٹاپکس پر بیٹھ کر بات کر لو اس کو میں نے پندرہ دن دیئے تھے پندرہ دن تو وہ اسٹوڈیو کے اندر ہی نہیں آیا تھا لیکن ان پندرہ دنوں کے بعد میں نے اسے یہ کہا تھا کہ یہ میرا چیلنج ختم نہیں ہوا اور آج بھی میں اسے یہ کہوں گا کہ تُو کبھی اپنے خطاب میں کسی سید کو مخاطب کرتا ہے کبھی قبلہ حجت الاسلام پیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی دامت ورکات ملالیہ انہیں مخاطب کرتا ہے کبھی حضرت قبلہ پیر سید محیدین محبوب شاہ صاحب کو مخاطب کرتا ہے تیری اوقات نہیں ہے ان بڑوں سے بات کرنے کی یہ تم سے بہت بڑے ہیں تیری حیثیت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی میرا چیلنج تمہاری ٹیبل پر موجود ہے موضوعات تیری ٹیبل پر موجود ہیں تُو اگر تمہارے اندر ایمان اور اکل کی رتی بھی موجود ہے تو ان فسادات سے تُو باز آجا اور میں تم سے گفتگو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں جب بھی تیری آنکھ کھلے جب بھی تُو جاگے میں تم سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں سامین و ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ حرکت کر کے مکہ کے ابو جہل کی سنت کو تازہ کر کے بکھی کا ابو جہل اور اس کا ٹولہ بڑی خوشیاں منا رہا ہے اور بڑا کش ہو رہا ہے یہ سنت بھی مکہ کے ابو جہل اور مشکین مکہ کی جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے دوران شور مچانے کے بعد بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ ہم نے مارکہ مار لیا بلکل وہی سنت آج ان حضرات نے تازہ کی ہے مشکین مکہ کی سنت کفار مکہ کی سنت انہیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن عزیم میں جہاں ان بدبختوں کے اس عامل کو ذکر کیا اس سے اگلی آیات بھی ملاحظہ ہوں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُ أَسْوَئَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ کافروں کو ہم سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کے کرتوتوں کا بدترین بدلہ انہیں دیں گے ذَلِكِ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ اللہ کے دشمنوں کی یہ جو جزا ہے یہ سزا ہے آگ لہن فیہا دار الخلد وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جَزَاءَ اَمْ بِمَا قَانُوا بِآَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ یہ بدلہ اس کا جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے تو جیسے مکہ کے ابو جہل کے پیروکار قرآن ایزین کی تلاوت کے وقت شور کیا کرتے تھے بلکل ایسے ہی بکھی کے ابو جہل کے پیروکار حضرت قبلہ حجت الاسلام بیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی ان کی تلاوت قرآن تعلیم قرآن درس قرآن کے دوران انہوں نے شور کیا تو فیصلہ قرآن ایزیم نے صدیوں پہلے فرما دیا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَدَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَارِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا کَانُوا بِعَا يَعْتِنَا يَجْحَدُونَ تو سامین و ناظرین میں گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد دلانا چاہوں گا کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو صدیوں پہلے امت مسلمان کو بتایا تھا اپنی امت کو اپنی آل پاک کی عزت و عزمت سمجھاتے ہوئے فرمایا جو شخص میری آل پاک کی عزت کو نہ سمجھے ان کے حق کو نہ پہچانے وہ تین میں سے کسی ایک کیڑا گری سے ہے وہ تین میں سے کسی ایک گروہ سے ہے یا وہ منافق ہے یا وہ بدکاری کی پیداوار ہے یا اس کی ماں نے ناپاکی کی حالت میں اسے اپنے پیٹ میں لیا تو جو لوگ آس آدھات کرام کے خلاف اپنی زبانے کھول رہے ہیں حضرت قبلہ حددت الاسلام پیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی دامت ورکات ملالیہ ان کے خلاف یا دیگر سادات ایک کرام کے خلاف اپنی زبانے کھول رہے ہیں وہ فیصلہ خود کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کے اندر جو تین قسمیں ہیں ان میں سے کس کے اندر وہ داخل ہیں یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے لیکن ایک فیصلہ ضرور ہو چکا ہے کہ حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی دامت ورکات ملالیہ ان کی گفتگو کے دوران شور مچانے والے اور ان کے پیچھے جو بیٹھ کر انہیں انڈیکیٹ کر رہا ہے انہیں سمجھا رہا ہے انہیں اشارے دے رہا ہے وہ شخص مکہ کے ابو جہل کا جانشین ہے اور جس طرح مکہ کے ابو جہل کے پیروکار قرآن عظیم کو سننے کے وقت شور مچایا کرتے تھے اسی طرح بکھی کے ابو جہل کے پیروکار حضرت قبلہ حجت الاسلام اور دیگر سعدات اور علماء ان کی گفتگو کے دوران اپنے جد اعلیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اس کے سنت کو تازہ کر رہے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں ارتجا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس فتنہ سے پاکستان کو نجات عطا فرمائے اسلام کو نجات عطا فرمائے آل سنت کو نجات عطا فرمائے آمین بحرمت النبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی